اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ثُمَّ مَاتُو پھر وہ مر گئے وَهُمْ كُفَارُن اس حال میں کہ وہ کافر تھے تو فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا اس کا مطلب ہے جو حالت کفر میں مر گیا اس کی مغفرت کبھی نہیں ہوگی زور سے بولیے اس کی مغفرت کبھی نہیں ہوگی یہ ایک آیت سے ثابت ہوا اب یہ اچھے ترے یاد رکھیں کسی کافر کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنے سے انسان دیرِ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے؟ اس آیت کی وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا اللہ نے کبھی نہیں بخشے گا لیکن ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے اس کا مطلب یہ ہم اس آیت میں شک ہے یقین ہوتا تو کبھی نہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آیت میں تو موجود ہے ہوگی نہیں لیکن اس کے باوجود ہم اس کیلئے دعائے بخشش و مغفرت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ اس آیت پر ہمارا اعتقاد اور ایمان نہیں رہا اور ایک قرآن کی ایک آیت پر بھی انسان کا اعتقاد نہ رہے تو وہ دہرِ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ ہو سکتا ہے کسی کو علمی نہ ہو اور وہ دعائے بخشش و مغفرت کر رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کی جہالت کے لئے اس کو چھوڑ دیا جائے گا بھئی قرآن کیوں نہیں پڑا سیکھو اور اگر کسی کو معلوم ہو وہ کرے تو بدرجہ اولہ مجرم ہے تو اس لئے کسی بھی کافر کے لئے دعائے بخشش و مغفرت نہ کریں بعض ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں باہر کے ملکوں سے ہم سے کوئسن ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں غیر مسلم کے انتقال ہو گیا تو کیا ہم اس کے جنازے میں شرکت کر سکتے تو ہم سمجھاتے ہیں کہ ہر گزر کریں ٹھیک ہے زندگی میں ہم نے میں بارہ ارز کرتا ہوں اچھا سلوک رکھیں ان کے ساتھ بھائی چارہ قائم کریں تاکہ ہمارے اسلام کے منفی تصور ان کے ذہن میں نہ آئے لیکن کافر کی جنازے میں شرکت سے نبی کریم نے منع فرمایا کیونکہ جب کوئی حالت کے کفر میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر لانتوں کا نزول ہوتا ہے جو وہاں موجود ہوتا ہے سب کے لانت آئے جیسے اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے تو کیا صرف بیان کرنے والے پر ہو رہی ہے نو جو سن رہے ہیں سب پر ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے مجمع جس قسم کا ہوتا ہے اس قسم کا جو بھی چیز نازل ہو رہی ہے پورے مجمع میں تقسیم ہوگی اگر رحمت ہے سب میں تقسیم ہوگی اور لانت ہے تو سب میں تقسیم ہوگی اس لئے منع کیا جاتا ہے کہ وہاں پر نہ آجائے